مقصد یہ ہے یہ بھی سنتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا نہیں ہوتا اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہوگی تب یہ بھئی اگر بیعت کہیں سے ہوگی کب بھی یہ فیض ہے اس میں شک نہیں ہے کہ ہم کو زہری بیعت سے فیض نہیں ہوا ہم نے ایک دو جگہ بیعت کری تھی لیکن ہم کو فیض نہیں ہوا ہم کو اگر بیعت کیا تو یہ بات اکثر بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کا جواب دینا ہی پڑے گا عام کو اگر بیعت کیا ہے تو حضور پاک نہیں بیعت کیا دینا چاہی دینا چاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دینا چاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی شیطان نو سے مجھے گوھر شاہی آپ کہتے ہیں بہت سے لوگ تیس پرسنڈ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ باطنی فیض ہو سکتی ہے ستر پرسنڈ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہونی چاہیے لیکن اس کے کچھ ثبوت ہیں جس رہا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی وہ حضور پاک سے ملے بھی نہیں دے ان سے باطنی فیض کی باعج عزید قستامی رحمت اللہ کو حضرت ایمان جعفر صادق سے بیعت ہے دو سو سال کا فرق ہے باطنی فیض ہے اپنے سلطان بور احمد اللہ وہ پہلے عبد الرحمان صاحب سے بیعت ہوئے لیکن آخر میں ان کو حضور پاک نے بیعت فرمایا تب آپ نے کہا نہ کہ دستے بیعت کرد مارا مصطفی فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں ان کو زہری کہیں سے بیعت نہیں ہے لیکن سلطان صاحب سے ان کو فیض ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان صاحب سے فیض ہو گیا ہے ان کی بیعت ہوگی اب مجھے کوئی حاجت نہیں کہ میں دوسری زہر جا کے بیعت کروں اگر ان کو حاجت نہیں ہے تو ہم کو تو حضور باگ نے بیعت کیا اب ہم کو کیا حاجت ہے مجھے ہوگی موسیقی